سینئر صحافی سلیم صافی اپنی تازہ تحرین میں لکھتے ہیں کہ افغانستان کے محاذ پر ہمارے پاس بے تہاشا سافٹ پاور ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کبھی یک سوئی کے ساتھ باقی آپشن سے توبہ کر کے اس کو استعمال کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کوششتہ تین دہائیوں سے ہماری افغان پالیسی یا تو ہے ہی نہیں اور اگر تھی تو مفروضوں پر مبنی تھی ہم آنکھیں بند کر کے مجاہدین کو سپورٹ کرتے رہے اور اس سپورٹ کے اثرات کو مد نظر نہیں رکھا جب سویت یونین نکلا تو پاکستان کے ہر شہر میں جشن منایا گیا لیکن پھر ان مجاہدین نے جس طرح افغانستان کو تباہ کیا وہ سویت یونین بھی نہیں کر سکا تھا مجاہدین مخالف افغانی تو اس دور میں ہمارے دشمن بن گئے تھے پھر ہم نے مجاہدین میں حکمت یار کو چن لیا کیونکہ احمد شاہ مسعود بطور افغان ہماری تابداری کے لیے تیار نہیں تھے یوں حکمت یار کے سوا باقی مجاہدین کو ہم نے اپنا دشمن بنا لیا پھر جب تالبان ابرے تو حکمت یار کے مقابلے میں تالبان کو سپورٹ کر کے ہم نے حکمت یار اور ان کے چاہنے والوں کو ناراض کیا نائن الیون کے بعد تالبان کے مقابلے میں امریکہ کا اتحادی بن کر اور ان کے خلاف اپنے اڈوں راستوں کی جازت دے کر ہم نے افغان تالبان اور ان کے حامیوں کو ناراض کیا بعض تالبان لیڈروں کو پاکستان میں گرستار کیا گیا بعض کو امریکہ کے حوالے کیا کچھ یہاں مارے بھی گئے لیکن دوسرے طرف ہم امریکہ کو بھی رازی نہ رکھ سکے امریکہ روس کے ساتھیوں کو مسلسل یہ شکایت رہی کہ ہم ان کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں حامید کرزئی پاکستان کی مدد سے حکمران بنے اور اسلامباد سے بطور حکمران قابل گئے تھے لیکن کچھ عرصہ بعد وہ بھی ہمارے رویے سے تنگ آ کر مخالف بن گئے پھر ہم نے اشرف گنی کو تخت نشین کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا اور انتخاب میں کامیابی کے لیے انہیں کئی ملین ڈالر بھی تھما دیئے لیکن انہیں بھی دوست نہ رکھ سکے کزشتہ بیس سال میں ہماری افغان پالیسی تین مفتوزوں پر مبنی رہی اول یہ کہ افغانستان میں امریکہ کی موجود کی فساد کی جڑ ہے دوم یہ کہ اشرف گنی حامید کرزئی اور عبداللہ عبداللہ وغیرہ پاکستان کے دشمن اور طالبان پاکستان کے دوست ہیں سوم تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں اب جب امریکہ نکل گیا تو ہم نے رونا دھونا شروع کر دیا کہ امریکہ کے جڑ نکلنے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے اور یقینا پیدا ہو گئے ہیں سلیم صافی لکھتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ جب ہم جیسے طالب علم چیختے رہے کہ امریکہ اور طالبان کی ڈیل سے بین الافغان مفامت زیادہ ضروری ہے تو اس پر توجہوں کیوں نہیں دی گئی سوال یہ ہے کہ بین الافغان مفامت سے پہلے ہم نے امریکہ اور طالبان کی ڈیل میں کیوں تعاون کیا اشرف گنی بین الافغان مفامت کی راہ میں رکافٹے ڈالتے رہے تو ہم نے امریکہ کے ذریعے ان پر دباؤ کیوں نہیں ڈالا اسی طرح اب ہمیں شکایت پیدا ہونے لگیا کہ طالبان بات نہیں مانتے حالانکہ ہم جیسے طالب علم برسوں سے یہ دعائی دے رہے ہیں کہ سب افغانوں کو ایک نظر سے دیکھو اب جب وہ فاتح بن کر ابرے ہیں ان کے ذینوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے برطانیہ اور سویٹ یونین کے بعد امریکہ جیسی طاقت کو شکست دی تو وہ پاکستان جیسے ملک کی بات کیوں مانے ڈکٹیشن لینا کسی افغان کے مزاج میں نہیں اور طالبان تو قطن نہیں لیں گے یوں ایک طرف ہم طالبان کے وکیل ہیں دوسری طرف ان کی حکومت کا معاشی بوجھ ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے تیسری طرف دنیا اور طالبان مخالف افغان طالبان کی وقالت کی وجہ سے پاکستان پر غصے ہیں اور چوتھی طرف وہ ہمارے مطالبات اس طرح نہیں مان رہے جس طرح ہم منوانا چاہتے ہیں پھر سوال یہ ہے کہ ہم افغانستان کو افغانوں کے حوالے کرنے کے بجائے ان کے ماں میں چاچے کیوں بنتے ہیں ادھر تیسرے مفروضے کے بارے میں سب پر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ طرح طالبان پاکستان طرح طالبان افغانستان کا حصہ ہے اور افغان طالبان کی فتح ان کی بھی فتح ہے عجیب تماشا یہ ہے کہ جن لوگوں نے مفروضوں پر ممنی یہ افغان پالیسی بنائی چلائی یا پھر اس کی حمایت کی وہ قوم سے معافی مانگنے کے بجائے سینہ تان کر تفسرے کر رہے ہیں